اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے آپ تمام دوستوں کو آپ کے پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آج ہم جس عمل یا جس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ رمضان مبارک کے آخری جمعہ کا عمل ہے یعنی جمعہ تلودا کا دوستو یہ ہماری بہت خوش نصیبی ہے کہ ہم رمضان کے جمعہ کو پاتے ہیں اور پھر اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں جمعہ ویسے بھی ایک افضل اور فضیلت وارا دن ہے لیکن اس دفعہ 1438 حجری جو ہمارا آخری جمعہ یعنی جمعہ تلودا رمضان کا آ رہا ہے وہ ستائیس رمضان مبارک کو آ رہا ہے یعنی ستائیس فین اندر کو ویسے ہی بڑی اہمیت فضیلت اور برکات ہیں مورخین کے نزدی کے بہت افضل دن ہے اور ساتھ اس کے ساتھ جمعہ بھی اب شامل ہو چکا ہے دوستو آج کا عمل بھی ہر عام اور خاص شخص کر سکتا ہے اس کے لئے بھی خصوصی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس عمل کے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی رزق میں بے تخاشہ اضافہ ہو جائے گا آپ کے مار و دولت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے بہت اضافہ ہو گا آپ کو اگر کوئی نوکری کا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا ساتھ ساتھ گھر میں کوئی پریشانی کوئی رنجش کوئی مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا یعنی غم و عصہ رنجش مسئلے یہ عظیفے سے حل ہو جائیں گے ساتھ ساتھ رزق پر اضافہ ہوگا کہ سالہ سال آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ رزق اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کس کی ذریعے سے اور کہاں کہاں سے دے رہا ہے اور حلال روزی آپ کو نصیب ہو گئے کوئی نوکری کا مسئلہ ہے آپ کافی عرصے سے کوشش میں ہیں اور نوکری آپ کو نہیں ملے گی تو اس عظیفے سے آپ کی حلال روزی بھی آپ کو مل جائے گی نوکری بھی آپ کو مل جائے گی عظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جمعہ کی نماز ادا کر لیں تو باوضو ہو گئے آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے وظیفہ کرنے سے وقت پہلے آپ نے اول اور آخر گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے یعنی پہلے گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد قرآن پاک کی صورت نمبر ترہتر سورہ المضمن جو انتیس سپارے میں موجود ہے آپ نے اس کو سات مرتبہ تلاوت کرنی ہے اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درودہ شریف پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ کے حضور دوا مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں بے تہاشا اضافہ دے گا آپ کی جو پرنجش ہے جو مسئلے ہیں جو مسائل ہیں گھر کے انہیں بھی ختم کر دے گا اور آپ اپنی زندگی پہلے سے زیادہ بہتر پائیں گے رحمتوں والی فضیلت والی افضل پائیں گے تو اس عمل کو لازمی کر دیگا اگر جمعت المبارک آپ کو نصیب ہوتا ہے رمضان کا آخری تو اس عمل کو لازمی کریں دوستوں امید کرتا ہوں آج کا یہ عمل یہ وظیفہ یہ وردہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا شیئر لازمی کیا کریں اچھی بات دوستوں تک لازمی پنچائے کریں کیونکہ اچھی بات پنچانا بھی صدقہ چاریہ ہے ویڈیو کا اختتام سوا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر میرا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ